سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس باپ نمبر ایک اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تین جون انیس سو سنتالیس کا منصوبہ تو ہم بات کریں گے کہ یہ منصوبہ کیا تھا اور اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا اس کا ایک امپلیمنٹیشن کا میکانیزم کیا بنایا گیا اور بیسیکلی یہ منصوبہ تھا کیا وہ یوں کہ جب لارڈ ویبل بطور وائس رائے نہ تو ویبل پلان کو کامیاب کرا سکا اور نہ ہی کابینا مشن جو آیا تھا وہ ہی کامیابی سے ہم کنار ہو سکا تو کانگریس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں آدھے پلان کو تو انہوں نے آدھے پلان پر ہی کام شروع کر دیا گیا کہ کانگریس خوش رہے اس کی ناراضی ہم مول نہیں لے سکتے ہیں نیزا قائد اعظم پورے پلان پر عمل درامت کرانا چاہتے تھے اس لئے مسئلتاً آئین سازی آئین سازی جو اسیمبلی تھے اس کے جلاسوں کا بائیکارٹ کیا گیا مسلم ڈی کی طرف سے اور آئین سازی میں جو تاتل پیدا ہوا اس سے مایوس ہو کر حکومت نے ایک نئی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ایک نیا جو سازشی جال تھا وہ بنا گیا کہ اب کس طرح سے مسلم ڈی کو گرایا جا سکتا ہے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تقرر کیا گیا ایسے میں لارڈ جو وائس رائے لارڈ ویول تھا اس کی جگہ پہ وائس رائے بنا کر بھیجا گیا لارڈ ماؤنٹ سیاسی قائدین سے مذاکرات لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس رائے ہند بن کر بائیس مارچ انیس سو سنتالیس کو جب دہلی میں آیا تو اس نے تدار سنبھالتے ہی قائدین سے ملاقاتیں شروع کر دیں اور ان ملاقاتوں کا مقصد جو تھا وہ ملاقاتوں میں تقسیم ہند کی بھرپور مخالفت کی گئی اور آخر کار قائد آزم کی متحدہ ہندوستان کی جو مخالفت کی بنا پر تمام پوششیں تھیں وہ بھی دم توڑ گئیں اور تین جو انیس سو سنتالیس کا منصوبہ ہند جو تقسیم ہند تھا وہ مرتب کیا گیا دونوں بڑی جماعتوں سے مصبت رویہ کی یقین دہانی لے کر منصوبے کو برطانوی حکومت سے منظور کروایا گیا اور تین جو انیس سو سنتالیس کے منصوبے کی تفصیل جو ہے اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے یعنی اس میں ایک طریقہ کار ایک لائے عمل بنایا گیا کہ کس طرح سے مختلف صوبے جو ہیں وہ پاکستان میں یا بھارت میں شامل ہوں گے تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں غیر مسلم اقصریتی صوبوں کا ذکر ہے صوبہ پنجاب اور بنگال کا ذکر ہے صوبہ سندھ بلوچستان اور سلہٹ کا ذکر ہے جبکہ اس کے باقی کے جو انوانات ہوں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے اپنی نیکسٹ چپٹر میں میں نے یہاں پہ آپ کے لیے ایک ٹیبل شیٹ ڈیزائن کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے کمپاریزن آ سکے اس کے علاوہ بھی بہت سے صوبے تھے اور جو دیگر صوبے ہیں ان کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ریڈ کریں گے لیکن یہاں پہ ہم ابھی چار جو ہیں صوبے ان کے بارے میں ذکر کریں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کولم کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک میں آپ نے صوبوں کے نام تھے ریڈ کرنے ہیں دوسرے میں تقسیم کا لائے عمل جو پلان عمل میں لائے گیا دونوں پارٹی سے ملنے کے بعد اور تیسرے میں آپ نے فیصلہ لکھنا ہے کہ اس کا ڈسیئن کیا ہو تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم سب سے بڑے انتظامی لحاظتی جو صوبے تھے صوبہ پنجاب اور بنگال ان کا ذکر کریں گے تو ان کی تقسیم کا لائے عمل یہ بنایا گیا تھا کہ مسلم اور غیر مسلم اکثریتی ازلا کے ممبران غور سے دیکھیں کہ مسلم اور غیر مسلم اکثریتی ازلا کے ممبران کو یہ اکتیار دیا گیا کہ پہلے وہ یہ فیصلہ کریں کہ اپنے صوبے کی تقسیم چاہتے بھی ہیں یا نہیں یعنی پنجاب اور بنگال کے جو ازلا کے ممبران ہیں وہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کے صوبوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے اور اگر وہ چاہتے ہوں گے تو پھر ایک حد بندی کمیشن بنایا جائے گا جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے ازلا پاکستان میں اور کون سے بھارت میں شامل ہوں گے تو اگر ہم اس کے ڈسیئن کی بات کریں تو دونوں صوبوں نے تقسیم کا فیصلہ کیا گیا اور یوں پنجاب اور بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا نیکس میں ہے صوبہ سندھ صوبہ سندھ کی اسیمبلی کے ممبران کو جیسے ہم نے وہاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ازلا کے ممبران ہیں تو صوبہ سندھ کی اسیمبلی کے ممبران کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر بھارت میں تو صندھ جو تھا صوبہ سندھ اس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا نیکس پوائنٹ ہے بلوچستان کا رائے لی گئی کیونکہ اس وقت تک ابھی بلوچستان جو تھا اس کو ابھی صوبہ کا درجہ نہیں ملا تھا تو اس کی ابھی تک کوئی صوبہ اسیمبلی بھی تشکیل نہیں پائی تھی لہٰذا شاہی جرگر کوٹا منسپلٹی کو یہ اختیار دیا گیا اور ان کے فیصلے کے مطابق انہوں نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا نیکس میں ہم بات کریں گے زلہ سلہٹ کی یہ آسام کا ایک مسلم مجیرٹی بیسٹ ایک زلہ تھا اور یہاں پہ عوام کی رائے لینے کی بات کی گئی یعنی ریفرینڈم کرانے کا اعلان کیا گیا کہ جب بنگال اگر تقسیم چاہے گا اس کی عوام چاہے گی تو بنگال کو تقسیم کرنے کے بعد اگر مشرقی بنگال جو ہے وہ پاکستان کی حصے میں آیا تو سلہٹ چونکہ بامری شیئر کرتا ہے بنگال کے ساتھ اس لیے پھر یہ سلہٹ بھی پاکستان کا حصہ بن جائے گا پیسے میں چونکہ بنگال نے تقسیم کا فیصلہ کر لیا تو سلہٹ کو مشرقی بنگال کے ساتھ ملا کر اسے بھی پاکستان میں شامل کر دیا گیا تو ہم باقی کا بھی جتنے بھی صوبوں کا ذکر کریں گے وہ بھی اسی پیٹرن کے مطابق ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو اسی پیٹرن کے مطابق چاہت کیجئے بہت شکریہ